اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذل کیفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں من اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل جی بالکل اگر آپ اپنے ملک میں تنگ ہیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا آپ کے پولیٹیکل ویوز سے کوئی اختلافات ہیں آپ کی حکومت جو ہے وہ امریکی ایجنڈا اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہ رہی ہے اگر آپ اپنے اپنی حکومت کے کسی ایسے کام سے ناقد ہیں یا ناراض ہیں جو کہ آپ کے ملک میں نہیں ہونا چاہیے جسے امریکی ایجنڈا کہہ سکتے ہیں مغربی سوچ کہہ سکتے ہیں کوئی مذہبی انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے رشیا نے روس نے ساری دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دی ہیں لیکن کچھ اختلافات کے ساتھ یعنی کچھ جو ہیں وہ رسٹکشنز کے ساتھ کچھ پبندیوں کے ساتھ ولادی میر پوٹن نے پرسوں دو دن پہلے ایک ڈکری سائن کی ہے جس کے اندر انہوں نے ساری دنیا کو کہا ہے کہ رشیا میں آئے رشیا ایک سیف ہیون ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ امن پسند ہیں جو کاروباری ہیں جو ٹیلینٹڈ ہیں جن کے اندر کانفیڈنس ہے جو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو بڑھانا چاہ رہے ہیں گروت بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی ترقی کرنا چاہ رہے ہیں ترقی پسندوں کے لیے رشیا جو ہے وہ ایک سیف ہیون ہے لیکن اس میں جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کون کون لوگ جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے جا سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ خبر بھی ڈیٹیل سے پڑھ لیں کیونکہ اس سے پہلے رشیا میں جو فارن سیٹیزنشپ تھی اس میں ایک کوٹا دیا جاتا تھا کہ آپ کا ایک کوٹا ہے لیمیٹڈ کوٹا ہے ہر کنٹری کا اس کنٹری کے اتنے لوگوں کو سیٹیزنشپ یا ریزیڈنسی دی جاتی تھی لیکن اب یہ انہوں نے بالکل اوپن کر دیا ہے پہلے لینگویج کا بھی بیریئر تھا کہ آپ کو رشین لینگویج آنا ضروری ہے اب وہ بھی انہوں نے بیریئر ختم کر دیا ہے اس کے پہلے انویسٹمنٹ کا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ آگے کریں گے تو پھر لے سکتے ہیں اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے پہلے ڈیفرنٹ کنٹریز میں تھا کہ یہ یہ کنٹریز آ سکتی ہیں اور یہ یہ نہیں آ سکتی ہیں اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دی ہے مطلب کہ ہر قسم کی انہوں نے پبندی ختم کر دی ہے اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اور اپنی حکومت کے اپنی ریاست کے اپنے ملک کے کسی بھی جو اقدام سے ناخوش ہیں تو آپ نے کرنا کیس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کے ملک میں جو بھی رشیہ کی ایم بیسی ہے کانسلیٹ ہے آپ نے وہاں پہ ایک لیٹر لکھنا ہے ان کو ڈیٹیلڈ ایکسپلینڈ لیٹر لکھنا ہے کہ کس وجہ سے اور کس ریزن کی وجہ سے آپ رشیہ میں جانا چاہتے ہیں آپ انویسٹر ہیں آپ ٹیلینٹڈ ہیں آپ انٹرپنور ہیں آپ وہاں کی ریزنسی لنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کوروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی آپ کے پاس ایسا ہونر ہے جو آپ کے اس کنٹری میں اس ملک کے اندر ناپید ہے اس کی کوئی جاب نہیں ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں ہے اور آپ وہ رشیا میں جا کے implement کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو proper ایک explained letter لکھنا پڑے گا request لکھنی پڑے گی رشین embassy کو اور رشین consulate کو جو بھی آپ کے country میں یا اسلامباد میں یا کراچی میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی میں ہم آپ کے country میں residence لینا چاہ رہے ہیں اور یہ چونکہ سپٹیمبر سے onwards اس کے اوپر implement کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سے لوگ بہت سے country سے بہت سے لوگ اس کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر apply کرنا چاہ رہے ہیں جو بندہ اپنے ملک میں کسی بھی وجہ سے تنگ ہے بروزگاری کی وجہ سے تنگ ہے حالات کی وجہ سے تنگ ہے یا حکومت کی کسی بھی ایسے اقدام کی وجہ سے جو امریکہ کا خوش کر رہا ہے یا ویسٹ کو خوش کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ تنگ ہیں تو پھر آپ رشیا کی nationality کے لیے رشیا کی citizenship کے لیے رشیا کی residency کے لیے apply کر رہے ہیں کر سکتے ہیں آپ نے یہ application لکھے submit کروانی ہے اس کے بعد آپ کو entry permit ملے گا آپ رشیا میں enter ہوں گا تو آپ کو 3 months کا 90 days کا پہلے temporary residence visa ملے گا TRC ملے گی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو permanent residency میں convert کرنا ہے لیکن جس کام کے لیے اپنے application درخواست دی ہوگی اسی کے related آپ کو وہاں پہ جا کے residency ملے گی 90 days کے لیے پھر آپ کو temporary ملے گا اس کے بعد پھر آپ permanent residency وہاں کی apply کر سکتے ہیں اس کی مزید جو معلومات ہیں وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی کچھ رشیا میں بیسی سے بھی آ جائیں گی کچھ میڈیا سے بھی آ جائیں گی لیکن چونکہ ابھی میڈیا میں یہ خبر اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہی کیونکہ میڈیا پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر controlled ہے اور مرضی کی خبریں دیتے ہیں لیکن social میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کافی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ رشیا کے صدر نے بڑا ہی زبردست قدم اٹھایا ان ملکوں کے لیے جو ملک اپنے جو حکومتیں اپنی ریاست کے اندر اپنے ملک کے اندر یو ایس کی پالیسیز کو implement کرنا چاہ رہی ہیں اسرائیل کی پالیسیز کو implement کرنا چاہ رہی ہیں ویسٹ کی پالیسیز کو implement کرنا چاہ رہی ہیں جیسے ہم جنس پرستی ہے جیسے family system کو ختم کرنا ہے جیسے نئی سے نئی currency کو launch کرنا ہے جیسے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے بڑے چھوٹے کے عدب کو ختم کرنا ہے اور پیسے کو ہی ہر چیز بنانا ہے اس کے لیے رشیہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں لیکن آپ کو ہماری روایات ہماری ٹریڈیشنز کی قدر کرنی پڑے گی آپ کو فیملی سسٹم کو ملحوظے خاطر رکھنا پڑے گا آپ کو ایک دوستے کی مذہبی جو سوچ ہے اس کا عدب کرنا پڑے گا اس کے علاوہ قدامت پسند جو ہوتے ہیں جو انتہا پسند ہیں ان کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے جو لوگ ویسٹرن ایجنڈا کو انپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ کو رشیہ کا رخ کرنا پڑے گا اس کے لیے اگر آپ کو مزید کوئی رہنمائی چاہیے سکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں آپ کال کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ